ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی آزانیں ہوتی ہی نہیں ہم سے عدا پانچ نمازیں آباد ہی رہے مکہ اور مسجد ویران ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان انشاءاللہ مسجد بھی آباد ہوگی ہاتھ اٹھا دیجئے جو اس کے ساتھ اٹھائیے بلکل صحیح جا رہا ہے بس آخری پیگاؤں تیر منٹ کا ماں بہنوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ لوگ مکمل سننے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ماں بات کی خدمت بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیے گا تھیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں شوہر سے کہا کہ بیوی کی قربانی کو یاد رکھو تمہارے گھر کبھی جھگڑا نہیں ہوگا شوہر سے کہا کہ بیوی کی قربانی کو یاد رکھو تو شوہر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیوی کی قربانی کیا ہے قربانی تو ہم دیتے ہیں قربانی وہ کیا دیتی ہے کہا کہ اس کی قربانی تم سے بڑھ کر کے ہے کہا کہ وہ کیسے کہ تم سے کہا جاتا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے ماں کو بھی چھوڑنا پڑے گا باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا خاندان کو بھی چھوڑنا پڑے گا گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا تو تم کمارے رہ جاتے شادی نہیں کرتے اس لڑکی کو دیکھو اس نے شادی کر کے اپنے گھر کو چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا خاندان کو چھوڑا سوہر کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا اس کی خربانی کو یاد رکھو گے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا دوسری بار ہمارے گھر میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے اس راست کو سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا اور جس دن آپ نے دھیان سے سن لیا آج اگر دھیان سے سن لیا میرا تجربہ ہے کہ کبھی آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ شوہر سمجھتا ہے جیسا میں ہوں ویسی عورت ہو جائے قیامت کی صبح تک جیسے آپ ہیں ویسی عورت نہیں بن سکتی چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی سیدھا نہیں ہوگی جھگڑے کی بنیاد ہے تیسری بات کو ذرا یاد رکھئے جو میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بیوی کا نام ام حبیبہ ہے باپ آیا ملنے کے لئے باپ مسلمان نہیں ہے بیٹی مسلمان ہے نبی کی بیوی ہے نبی کا بستر سمیٹ دیا تو باپ نے کہا کہ بیٹی باپ کو دیکھتے ہی نبی کا بستر سمیٹ دیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں تو بیٹی کا جواب سنیے کہ شوہر کی کتنی وفادار ہے کیا کہتی ہے کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں یہ رسول اللہ کا بستر ہے اپنا پاکات میں ایک بڑھے نے نبی سال کی عمر میں شادی کیا لوگ مو پر کپڑا دیکھ کر کے ہسنے لگے کہ دیکھو اس سوخی لکڑی میں کہاں سے جان پیدا ہوگی انہوں نے کہا کہ تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے میں نے یہ شادی کیوں کیا ہے بوڑھے کی جورو نہ مرے بچے کی ماں نہ مرے بتر حال ہو جاتا ہے جس بچے کی ماں مر گئی وہ بچے کا بتر حال ہوتا ہے اور جس بوڑھے کی جورو مر گئی اس کا بتر حال ہو جاتا ہے جب اس بوڑھے کو دست ہو گیا پورا کپڑا دست میں پورا گھر مہاک رہا ہے بیٹی بھی جانے کے لئے تیار نہیں بہو بھی آنے کے لئے تیار نہیں بیٹا بھی آنے کے لئے تیار نہیں اب اس پاخانے کے کپڑے کو روز کون دھو رہی ہے دیوی دھو رہی ہے اتنی وفادار بیٹی بھی نہیں ہے بہو بھی نہیں ہے عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا جب جی چاہا مسئلہ کچلا جب جی چاہا دوتکار دیا مردوں کے لئے ہر ظلم روا عورت کے لئے رونا بھی خطا مردوں کے لئے ہر عیش کا حق عورت کے لئے جینا بھی سزا مردوں کے لئے لاکھوں سیجے عورت کے لئے بس ایک چتا عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا اجازت دیں گے تو ایک مثال دوں گا پیغام کو ہتم کر دوں گا اجازت نہیں دیں گے تو یہی پر دعا کرا دوں گا اجازت نہیں دیتے ہیں ہاتھ اڑا دیجئے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ سننے کے لئے تیار ہیں اخیر اخیر وقت میں بھی دار ہے یہ پہلا جلسہ مل لہا ہے کہ اخیر وقت میں بھی بلکل ڈس برک مار رہا ہے دل و دماغ سے چست اور درست ہو کر کے سن رہا ہے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے جوان بیٹی اگر گھر میں ہو تو غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے بیٹا بے روزگار ہے تو اللہ اس کو روزگار عطا فرمائے دیاں دیجئے کہ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں پیشاب خانے میں بادشاہ بیٹھا بیر پکا ہوا گیرا ٹس ٹس بیر تھا بیلہ بلکل پیلا بیٹ تھا بادشاہ کے موں میں پانی آگیا ہے وہ چاروں بگل دیکھ رہا کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اس کے بعد چپکے سے ہاتھ لیا دھو کر کے موں میں ڈال لیں رات میں مشاعرہ ہو رہا ایک لڑکی شیر پر رہی ہے راجہ جی راجہ جی میں تو کہہ دوں گی اب اس کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ نالا ایک لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی اگر اس نے آج راز کھول دیا تو عزت کا جنازہ نکل دیتا تو بادشاہ نے مٹھی میں پیسہ لے کر کے کہا کہے گی کھڑ سے کہے گی کھڑ سے کہے گی کھڑ سے کہے گی کھڑ سے یہ انام تو لے لے راجہ جی راجہ جی میں تو کہہ دوں گی بادشاہ انام دے رہا ہے لڑکی پھر وہ مصرہ کری بادشاہ انام دے رہا ہے لڑکی پھر وہ مصرہ کہہ رہی ہے تو بادشاہ نے کہا اس کا پیٹھے کے جہنم کا پیٹھے تو پورا خزانہ خالی ہو جائے گا تب بھی خاموش ہونے کے لئے تیار نہیں ہے کسی آنی بھی لی کھمبان ہو چھے بادشاہ نے کہا کیا بار بار دھمکی دے رہی ہے کہہ دوں گی کہہ دوں گی یہی نہ کہے گی کہ مجھے لالچ ہو گیا تھا بہر پیشاب خانے میں تھا دھو کر کے کھا لیا کہہ دیکھا دیکھا اث ہیں سورت چند روزہ اس نے سیرت مستقل اس نے سیرت مستقل اس نے صورت چند روزہ اس نے صیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل گھاٹ پر کھنارے پر یہ جلسہ لگ گیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیچ میں اٹھنے اٹھنے کا ماحول ہو گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں بارہ بچ جانے کے بعد مردہ مجمع کے سامنے میں آگیا ہوں یہاں بجائے قرآن پڑھنے کے جانا زاہی پڑھنا چاہیے لیکن اللہ کا شکر ہے آپ بیدار رہے جلسے کو آپ نے آخیر تک میں بھی جوان دکھا اب قبولیت کی گھڑی ہے دل سے دعا دیتا ہوں اللہ سب کی مراد پوری فرمائے مشکل کو آسان فرمائے مقصد کو پورا کرے تین وعدہ آپ سے لیتا ہوں تین وعدہ آپ مجھ کو دیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اللہ آپ کے دین کو آباد کرے گا تین وعدہ آپ سے لیتا ہوں کہ تین کام چھوڑ دیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں وہ آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گے انشاءاللہ وعدہ دیں گے ہاتھ اڑائی ہے اللہ کے عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی تاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تین کام چھوڑ دیجئے آپ کے گھر کبھی آفت نہیں آئے گے گناہ کی وجہ سے آفت آتی ہے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے غلط کمانے کی وجہ سے آفت آتی ہے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں رہنے کی وجہ سے آفت آتی ہے انشاءاللہ غلط ماحول میں نہیں جائیں گے نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں تھے کٹ کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شیخ کی تاکھ میں تھے تھے چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تو روٹی بھی گئی ایک کام کیجئے میں آپ کا مہمان ہوں آپ ہمارے مزبان ہیں آپ کی جیم میں جو کچھ ہے آپ مسجد کے نام پر میری زمان کو رکھنے کے لئے آ جائیں قطرہ قطرہ دریہ ہوتا ہے آپ کہیں گے ایک بار دیا دو بار دیا اللہ آپ کو تین تین بار کھلاتا ہے اور چار چار بار سمدھی کے ہاں پانچ پانچ بار دمات کے ہاں اور چھٹی بار روٹا میں اور ساتھویں بار سفر میں اللہ کھلاتا ہی رہتا ہے دینے سے اللہ آپ کو نوازے گا بڑھائے گا وہ بار بار دے گا جو کچھ آپ کی جیم میں ہے تو علا کر کے دے دیجئے نہیں ہے تو کوئی شکایت کی بات نہیں قطرہ قطرہ دریہ ہوتا ہے ذرہ ذرہ سہرہ ہوتا ہے مسجد کا کام بن جائے گا مجھے ثواب مل جائے گا میں آپ کا مہمان ہوں آپ دیں گے میں زبانی کا حق ادا ہو جائے گا آجائے یہ صدقہ ہے جان کا صدقہ ہے مال کا صدقہ ہے عزت آبرو کا صدقہ آجائیے دے جائیے دو تین منٹ کا یہ عمل ہے اس کے بعد دعا ہو جائے گا لیکن دے کر کے بھاگنے کا ماحول مت بنائیے گا دعا کے لئے رکھ جائیے آجائیے آجائیے جوش کے ساتھ آئیے سب لوگ آئیے اللہ آپ کی عبر میں برکت دے جان کی حفاظت فرمائے عزت آبرو کی حفاظت فرمائے حادثہ بلا سے اللہ آپ کو بچائے آسمانی بلا سے زمینی آفت سے آپ کو بچائے آپ بھی سوچیں گے ان لوگوں نے لیتے لیتے ہم لوگوں کو آجز کر دیا ہے لیکن آپ آئیے آپ کو کل اس کا اندازہ ہو جائے گا اللہ آپ کی جان کی بھی حفاظت فرمائے گا مال کی بھی حفاظت فرمائے آجائیے بس دو تین منٹ کا یہ عمل ہے آجائیے آجائیے دینا ہے دیکھ کر کے چلے جائیے آجائیے خیر ماشاءاللہ اللہ عمر مرکت دے صحت دے آفیت دے ناظر صاحب نے ماشاءاللہ آتے جائیے جوش کے ساتھ آئیے سب لوگ آئیے جن کی بھی جیب میں چھوٹا نوٹ ہے چھوٹا نوٹ دیجئے چھوٹا نوٹ دے رہی ہے بڑا نوٹ بچا لیجئے اللہ علیہ سیدنا حبیبنا شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ارحمنا ورحمهم فینک خیر راحمین اللہم ارزقنا ورزقهم فینک خیر رازقین اللہم افتح لنا وافتح لهم فینک خیر الفاتحین اللہم اصلح لنا واصلح لهم فینک خیر المصلحین اللہم اعزنا وعزهم فینک خیر المعزین اللہم ادننا وادنهم فینک خیر الهادین اللہم اقفل لنا واخفل لهم فینک خیر الغافرین اللہم منحیتہو من نافعیہ علی الاسلام ومن توفیتہو من نافتہو علی الائیمان ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تخفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ اس مسجد کو قبول فرمو اس مسجد کی ضروریات کو خزانے غیب سے پورے فرمو اس کے آغاز کو قبول فرمو اس کے انجام کو خیر سولت آفیت کے ساتھ مکمل فرمو اس مسجد کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل فرمو اس مسجد کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں شامل فرمو اس مسجد کی برکت کو رحمت کو پوری بستی پر تقسیم فرمو پوری ملت پر تقسیم فرمو سب کو دنیا کی شرافت آخرت کی عزت عطا فرمو اے ہمارے پروردگار مسجد کو سجدے سے چندے سے دونوں سے آباد فرمو مسجد کو آفت بلا مصیبت سے بچا اللہ پوری بستی میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمو آپ سے اختلاف انتشار سے پوری بستی کی حفاظت فرما پوری بستی کو خوشحال فرما غریبی کو دور فرما پوری بستی کو خوشحال فرما بیماری کو دور فرما پوری بستی کو خوشحال فرما تنگ دستی کو دور فرما اے ہمارے پروردگار جان کی حفاظت فرما دین کی حفاظت فرما اقل کی حفاظت فرما نسل کی حفاظت فرما مال کی حفاظت فرما طوبے کو قبول فرما مقصد کو پورا فرما آخرت کی عزت اتا فرما آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سمسپ کی مکمل حفاظت فرما چھوٹے چھوٹے بچے بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں اللہ ان بچوں کو قبول فرما ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما حال کو خوشحال فرما ماضی کی تلافی کا موقع تا فرما ان بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما بڑی تعداد میں بڑھے بیٹھے ہیں ان کی عمر میں خوب خوب برکت اتا فرما ان کا سایہ تعدیر قائم فرما جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بڑھوں کو نجات اتا فرما موت سے پہلے پہلے کلم اور ایمان پر خاتم نصیب فرما بگل میں ماں اور بہنیں بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان کو قبول فرما ان پر اپنے رحم کے کرم کے اور فضل کے معاملے کو جاری اور ساری فرما اے اللہ ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما ان کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما اے اللہ ان کی کمی کو تاہی کو معاف فرما اے اللہ ان کو نیکی کی توفیق اتا فرما گالی گلوز سے انتشار سے فتنے سے غیبت سے چگل خوری سے اے اللہ ہر طرح کے گناہ سے ماں بہنوں کی مکمل حفاظت فرما ان کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا بڑی تعداد میں دو جوان بیٹھے ہیں اے اللہ ان جوانوں کو قبول فرما دین کا حافظ دین کا محافظ بنا دین کا دائی دین کا شہدائی بنا گناہ سے گلت ماحول سے گلت روزی سے نکال کر ہمارے جوانوں کو خوب ترقی سے مالا مال فرما دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما ہمارے جوانوں کے حال کو خوشحال فرما مستقبل کو روشن فرما جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو ابتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے زیادہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا تستمیع العلیم و تب علینا انکا تتواب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعیم برحمتک یا ارحم الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ